فلور بریکنگ ایران پر ازریلی حملوں کا کاؤنٹ ڈاؤن بریک کریے اس وقت کی بڑی خبار یہ دیکھیں حملوں سے پہلے نیتن یاہو نے کی سیکیورٹی میٹنگ بڑی خبار آئی ڈی ایف کمانڈرز کے ساتھ حملوں کا فائنل بروپرنٹ تیار ہے وجے فلور اور فور پر آئیں گے اگلی خبر فور پر آئیں گے ازریلی میڈیا نے کیا بہت بڑا دعویٰ اگلی بریکنگ سیدھ آئیے یہ بہت بڑی چار خبرے میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں آپ کیا ایران پر تیاری ہو رہی ہے اور یہ دو دو کی پیرز میں ہم آپ کو سکرین پر بھی دکھائیں گے ایران میں ازریلی حملوں کے ٹارگٹ تیہ ہو چکے اس وقت کی بڑی خبر ایران میں کئی ٹارگٹ پر ہو سکتے ہیں ہم نے بڑی خبر حملوں کے بعد ایرانی پلٹ وار پر بھی نظر ہے ایرانی مددگار دیشوں سے ایکشن کے خلاف بنا پلان ازریل کے ان ٹویل نیوز کا دعویٰ ہے دونوں بریکنگ ویجے سکرین پر دکھائیے پھر اگلی خبر فلور پر لیں گے یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں سکرین پر دونوں بڑی خبریں دیکھیں یہ دیکھیں اسریلی میڈیا کا بہت بڑا دعویٰ ہے دوسرے دیشوں کے خلاف جو ہے وہ پلان منع ہے یہ جانکاری کیا آرہی ہے ایران میں کئی ٹارگیٹ پر ہو سکتے ہیں ہم نے بڑی خبر آئیڈی ایف کمانڈرز کے ساتھ بنا بلو پرنٹ اس سب کے بیچ میں ایک اور سیدھا آئی ہے فلور بریکنگ اسریل میں اسریل میں لمبے وقت سے جنگ کی تیاری اس وقت کی بڑی خبر لونگ رینج میزائل بانکا بسٹر بام بنائے گئے یہ بڑی خبر آ رہی ہے یعنی ایران سے لمبے وقت سے جنگ کی تیاری چل رہی تھی امریکہ سے انکار کے بعد ایران ڈیفائنڈ ایسے ویپنز ہیں جو کسی کو پتا نہیں ہے ایران پر حملوں کے لیے اربو ڈالر کا بجٹ بنا گیا ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر کیم فور پر آئیے گا ایران پر جوابی حملے کے لیے تیار ہے اس وقت کی بڑی خبر آپریشن سے ٹھیک پہلے وار کیابنٹ سے انتب منظوری بڑی خبر سیکریٹ ووٹنگ سے حملوں پر ہوگا فائنل فیصلہ حملوں کا نجی طور پر فیصلہ کر چکی ہے نیتنیاہو سرکار یہ دیکھئے ان پرائیوٹ ڈیف ڈیسائرڈ جوابی حملوں کا دائرہ اور وقت بھی تائے ہیں سوتروں کے حوالے سے کبر دونوں بریکنگ بجے سکرین پر دکھائیے یہ اس وقت کی ٹاپ نیوز آف دیزاور ہے آپ کے سامنے جو میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے دیکھئے یہ آپ کے سامنے ڈیٹیلنگ آ رہی ہے یہ دیکھئے سیدھا آئیے اب میں آپ کو ایک 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 اس کو کہتے ہیں انگریزی میں لانگ شاٹ میں ایک ایک بہت ٹرائے کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آخر یہ ایران کا میپ ہے کہاں کہاں ملٹری اور ائر بیسز ہیں کہاں کہاں اٹیک ہو سکتا ہے بگل میں وہ دونوں بریکنگ دیکھتے رہی ہے جو ایکسکلوزیولی ہم آپ کے پاس علاق علاق اوپن سورس انٹیلیجن سے لے کر آئے ہیں اسریل کی آئیے دکھائیے وجہ زرہ بگل میں وہ بریکنگ آپ دیکھئے اب جو میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں یہ دیکھئے میں ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں یہ وہ ائر بیسز ہیں جہاں پر آپ فائٹر پلینز دکھائی دے رہے ہیں حمدان تہران اسوحان پھر امدیہ یہ وہ علاقے بگل میں بریکنگ دیکھتے رہی ہے آپ یہ بریکنگ دیکھیں اور یہ وہ ائر بیسز ہیں جہاں پر اسریل اٹیک کر سکتا ہے یہاں سے لے کر ڈاؤن ساؤت سے لے کر اپ نورت تبریز یہاں پر ہے یہاں پر اگر آپ اس طرف دیکھیں ویسٹ کرمچہ یہاں سے لے کر مشہاد یہاں تک کہاں پر اٹیک کرے گا اسریل یہ سوچنے والی بات ہے اب جو پوری خبر کی ڈیٹیلنگ ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں سیدھے چلئے اور اس کے بعد ایک کوئک ریاکشن میں منیش سے لینا چاہوں گا وجہ جو پہلی بریکنگ ہے اور دوسری بریکنگ ہے اگر سنبا وہ تو بگل میں دونوں دکھاتے رہی ہے صرف بریکنگ دکھائیے گا اب ڈیٹیلنگ دیکھیں آپ کے سامنے اسریل تیار ہے کسی بھی وقت وناشک حملہ ہوگا یہ جانکاری آ رہی ہے جوابی حملوں سے پہلے نیتنیاہو نے کی سیکیورٹی میٹنگ بڑی خبر آئیڈی آف کمانڈرز کے ساتھ حملوں کا بنا فائنل بلوپرنٹ بڑی خبر آپریشن سے ڈیگ پہلے وار کیابنٹ دے گئے انتیم منظوری یہ سٹراتیجی ہے یہ دیکھیں اب آپ پھر کیا وجہ نیچے ایک اور بریکنگ چلا سکتے ہوں ویڈاوٹ شاٹس کوئی بات نہیں نیور مائنڈ ایران میں کئی ٹارگٹ پر ایک ساتھ حملوں کی تیاری ہے ایرانی مددگار دیشوں سے ایکشن کے خلاف بھی بنا پلان اسرائیل کے پاس اگیات بناشک ہتھیاروں کا زکیرہ یہ چنتا جنک رپورٹ ہے اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے یہ جانکاری آ رہی ہے سیدھے چلیے اب یہ جو انفرمیشن ہے سیدھے چلیے بگل میں ویڈے ساری بریکنگز آلٹرنیٹیو لی چلائیے مانیش آپ اسرائیل میں تھے کیا سکھ بگاہت تھی کیا آپ کے سورسز کہہ رہے تھے اسرائیل کب تک ایران پر اٹاک کرے گا کیا سٹراتیجی رہے گی کیا وہ اپنے آپ میں اب تک کا سب سے خطرناک حملہ ہوگا دیکھیں اس میں کوئی دورائے نہیں کہ اسرائیل انتقام لے گا اور ان کو لینا پڑے گا اتنا دواب ہے پردامنطری نیتنیا اوپر لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ بھی اس بات کو لے کر آسوست ہیں انہیں لگتا ہے کہ اسرائیل کی سرکار اور سینا جرونڈ ایران کو سبق سکھائے گی آشر کی بات یہ ہے کہ سب کچھ سیٹ ہونے کے بعد یعنی ٹارگٹ سیٹ ہونے کے بعد پوری تیاری ہو جانے کے بعد بھی اسرائیل اب تک ایران پر اٹاک نہیں کر پایا ہے اس کے بہت سے کارن بتائز آ رہے ہیں چاہے وہ امریکہ سے لے کر روس کی اس معاملے میں انٹری ہو گئی ہے لیکن اسرائیل ہنڈیٹ پرچنٹ ابھی سیور نہیں ہے کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ ایک بار اس جنگ کو سنو کرنے کے بعد سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہوگا بس یہی تیری کی وجہ ہے لیکن وہ کبھی بھی کسی بھی وقت پر اٹاک کر سکتے ہیں اور اسی حساب سے آگے کی تیاری ہو گئی ہے اور مجھے یاد ہے آپ نے جو سی سیوینٹین والی خبر دکھائیتی وہ اسی سے جونی بھی ہے کیونکہ یو ایس کو پتا ہے کہ اس کے بعد کا جو نیکس ڈاؤن سنرو ہوگا اس میں اور ادھیک ہتھیار اور اور ادھیک احرکشہ سنسادنوں کی جرورت پڑے گی